ہلو فرینڈس آپ سب کیسے ہیں The Food Channel میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں لے کے آئی ہوں چکن مسالہ فرائی جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے کھانے میں اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہے تو آپ چکن کی کچھ جھٹ پٹ سی ریسپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائی کریں باہر سے بلکل کرنچی اور اندر سے بلکل سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ اس ریسپی کو جرور بنا کے ٹرائی کریں بہت ہی سپائسی اور لا جواب بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے برانا کیسے ہے اور ساتھ میں ہم چٹنی بھی بنا کے تیار کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چار سو گرام دی چکن لیا ہے اسے میڈیم ٹکروں میں کٹ کر لیا ہے اور اسے اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے آپ چاہے تو بولنلیس چکن بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے سالٹ ایڈ کریں گے حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اور آدھی چھوٹی چمچ زیرا پاودر ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے چار سو گرام چکن لیا ہے تو اس حساب سے میں نے مسالہ آدھی چھوٹی چمچ ایڈ کیا ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ بھڑھ کے ادر کلسن کا پیشٹ ایڈ کیا ہے اور دو چمچ یہاں پہ میں نے دہی بھی ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ ریٹ چلی پاودر بھی ایڈ کیا ہے سپائسی نیس کے لیے آپ چاہے تو اس میں باریک کٹا ہوا ہری میرچ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو اس میں اب آدھی چھوٹی چمچ چاٹ مسالہ پاورڈر بھی آئٹ کریں گے اس سے تھوڑا سا فلیور اچھا آتا ہے تو ان سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے چکن میں اور اسے مکس کر کے ہم پانچ سے دس منٹ تک ریشٹ پر چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے اب اس میں بلکل تھوڑا سا آج وائن ایڈ کریں گے ڈیجیشن کے لیے اب اس میں آدھی چھوٹی چمچ وینیگر ایڈ کریں گے آپ چاہے تو وینیگر کے جگہ پہ لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ریشٹ پہ ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تب تک یہاں پہ ہم مینٹ والی ہم چٹنی بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں چٹنی بنانے کی ریسپی تو یہاں پہ میں نے ایک مکسی جاڑ لیا ہے اس میں میں نے دس سے پندر پتیاں فریز مینٹ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک موٹھی بھڑ کے فریز دھنیا پتا ایڈ کیا ہے ڈنٹھل سہیت ان سبی چیزوں کو اچھے سے دھو کے ایڈ کیا ہے دھو لینا ہے اب اس میں دو سے تین لسن کی کلیا ہے دو ٹکڑا ادرک کا ہے ایک چمچ بھڑ کے چاٹ مسالہ جائے گا اور آدھی چھوٹی چمچ بھنا ہوا زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور دو ہری مرچے ہیں اور ایک چمچ یہاں پہ میں نے دہی ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ بھڑ کے بلیک سالٹ ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے آدھی لیمن جیوس بھی ایڈ کیا ہے ان سبی چیزوں کو ہم پیس لیں گے بلکل باریک پیس نہ ہے اگر آپ کی چٹنی گاڑی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا ہے تو دیکھئے ہم نے اس طریقے سے پیس کے چٹنی تیار کر لیا ہے اب اسے ایک بول میں نکال لیتے ہیں تاکہ بعد میں ہم سوف کریں گے تو ادھر ہمارا چکن بھی میرینیٹ ہو چکا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم دو چمچ بھڑ کے کون فلور ایڈ کریں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا میں نے سالٹ بھی ایڈ کیا ہے سالٹ کم تھا تو کون فلور نہیں ہے تو آپ یہاں پہ بیسن کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے بیسن زیادہ یوز نہیں کرنا ہے بلکل تھوڑے یوز کرنا ہے صرف بائیڈنگ کے لیے تو یہاں پہ اب ہم ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں تیل لیں گے چکن فرائی کرنے کے لیے تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے یہاں پہ فلیم میڈیم ٹو لو رکھنی ہے تاکہ ہمارا چکن اچھے سے اندر تک پکے تو یہاں پہ میں نے لہے کا کڑا ہی لیا ہے آپ جب ہی فرائی کریں تو آپ لوہے کا کڑا ہی کا استعمال کریں اس میں اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے میڈیم ٹو لو رکھی ہے فلیم کو اور ایک اک کر کے چکن کو تیل میں ڈالتے جائیں گے اس طرح سے یہاں پہ میں نے سارے چکن ڈال دیا ہے تیل میں یہ دیکھئے ہمارا چکن میں کلر آ چکا ہے اور ایک طرف پک چکی ہے اب چکن کو پلٹ کے دوسری طرف پکا لیتے ہیں بلکل اس طریقے سے آپ جب بھی چکن کی کچھ سپائسی کھانے کا مان کریں تو آپ اس ریسیپ کو جرور ٹرائے کریں یہاں پہ سارے انگریڈینس ڈسکریپسن میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو آپ اس ریسیپ کو جرور ٹرائے کریں تو ہمارا چکن سارے فرائی ہو چکی ہے یہاں پہ اب میں نے ایک پلٹ میں نکال لیا ہے اب میں یہاں پہ سب کر کے دکھاتی ہوں ویت چٹنی تو دیکھئے ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے اور اس طریقے سے آپ بنا کے جرور ٹرائے کریں اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو دفوڈ کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ جرور کریں اگر آپ چینل پڑھ نئے ہیں تو دفوڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور فرینڈس اور فیملی میں شیئر جرور کریں تھانکس فور وچنگ